اسی فیصد سے بھی زیادہ لوگ تھائی رائٹ کے مسئلے میں مفتلا ہیں ان میں مجورٹی خواہ تین کی ہے لیکن مردوں کی تداد بھی کم نہیں تھائی روئیڈ ہے کیا اور یہ کیا کام کرتا ہے تھائی روئیڈ ایک ہارمون ہے آپ کے گلے کے نیچے والے حصے میں سامنے کی جانب تھائی روئیڈ گلینڈ ہوتا ہے جو بٹرفلائی شیپ میں ہوتا ہے تھائی روئیڈ گلینڈ میں ہی تھائی روئیڈ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں تھائی روئیڈ آپ کے جسم میں گروتھ، رپیر اور میٹابلزم کو کنٹرول کرتا ہے اگر سادہ زبان میں کہوں تو آپ کھائے گے کھانے کو کتنی جلدی حضم کریں گے کھائے گے کھانے سے ملنے والی کیلوریز کو کتنی تیزی سے برن کریں گے آپ کا بلیڈ پریشر اور جسم کا ٹیمپریچر کیا ہوگا آپ کا دل کتنی تیزی سے ڈھڑکے گا آپ کتنی تیزی سے سانس لیں گے یہ تمام چیزیں تھائی روئیڈ کنٹرول کرتا ہے یعنی تھائی روئیڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ کام کرتا ہے آپ کے لیے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جب آپ کے جسم میں تھائی روئیڈ ہارمون کی پروڈیکشن کم ہو جاتی ہے تو اسے ہائپو تھائی روڈیزم کہتے ہیں اس کی کچھ نشانیاں یہ رہیں آپ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں ہر وقت سست رہتے ہیں آپ کے بال جھڑنے لگتے ہیں کمزور ہو جاتی ہیں آپ کا وزن بھڑ جاتا ہے آپ ویٹ گین کرنے لگتے ہیں کچھ لوگوں میں سردرد رہتا ہے آپ کے ہاتھ پاؤں تھنڈے پڑ جاتے ہیں آپ لو فیل کرتے ہیں آپ کی امیونٹی کمزور پڑ جاتی ہے ضروری نہیں کہ ایک مریض میں ہی یہ تمام سمٹمز نظر آئیں کچھ لوگوں میں ان میں سے کچھ نظر آتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں میں ان میں سے ایک آدھا سمٹم ہی نظر آتا ہے لیکن زیادہ تلوک تھائیرویٹ کی وجہ سے مٹاپے کا شکار لازمی ہوتے ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ تھائیرویٹ میں خرابی کی وجہ کیا چیز بنتی ہے ویسے تو تھائیرویٹ میں خرابی کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں لیکن جو ہمارے ہاں وجوہات دیکھنے میں آئی ہیں ان میں سب سے سرے فیریسٹ ریفائنڈ اوئل کا استعمال ہے ریفائنڈ اوئل میں پولی انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں تھائیرویٹ ہارمون کو فنکشن کرنے سے روکتے ہیں پھر چاہے آپ کوئی سا بھی ریفائنڈ اوئل استعمال کر لیں سویا بین کا کر لیں کورن کا کر لیں یا سن فلار کا کر لیں تمام میں ہی یہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹس مجود ہوتے ہیں تھائیرویٹ میں خرابی کی دوسری وجہ سٹریس ہارمون کورٹی سول ہے جب آپ سٹریس لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں سٹریس ہارمون یعنی کورٹی سول پیدا ہوتا ہے جب آپ کے جسم میں کورٹی سول کا لیول بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے تو آپ کے جسم میں تھائیرویٹ سٹیمیولیٹنگ ہارمون کی پروڈیکشن کم ہو جاتی ہے ڈکریز ہو جاتی ہے جس کے بعد آپ کے جسم میں تھائیرویٹ کی پروڈیکشن گر جاتی ہے میں یہاں روز مرا کی چھوٹی موٹی سٹریس کی بات نہیں کر رہا میں ایسی سٹریس کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ بہت زیادہ عرصے کے لیے بہت شدہ سے لیتے ہیں پہلی چیز کے زیادہ تر لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے جسم میں تھائیرویٹ کا ایشیو چل رہا ہے لیکن جن لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے ان میں سے جو مجورٹی ہوتی ہے وہ تھائیرویٹ کے علاج کے لیے ڈکٹری ٹیبلٹ استعمال کرنے لگ جاتی ہے تھائیرویٹ ٹیبلٹ کے استعمال سے وقتی طور پر تھائیرویٹ کا ایشیو تو سولف ہو جاتا ہے لیکن آپ کا جسم اور بہت سارے میررلز اور وٹامینز کو جذب کرنا بند کر دیتا ہے یا پروپر طور پر جذب نہیں کرتا جن میں کیلشیوم وٹامینڈ ڈ سلینیم اور وٹامینڈ بھی شامل ہیں یعنی تھائیرویٹ ٹیبلٹ استعمال کرنے کے سائیڈ افیکٹس لازمی ہوتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ تھائیرویٹ کے مسئلے کا حال نیچرل طریقے سے کریں اور یہ بہت آسان بھی ہے آپ اپنی خوراک، سونے، سٹریس لینے اور ایکسوسائز کے طریقے میں چینجز لا کر آسانی سے تھائیرویٹ کے مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں جن لوگوں کو تھائیرویٹ کا ایشو ہے ان کو جو سب سے پہلی ریمڈی میں ریکمنٹ کرتا ہوں وہ ہے دھنیے کے پانی کی آپ سوکا دھنیا بھی لے سکتے ہیں اور آپ ہرا دھنیا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سوکا دھنیا لیتے ہیں تو ایک کھانے کا چامچ اور اگر آپ کے پاس ہرا دھنیا ہے تو ہرے دھنیا کے کچھ پتے آپ نے پانی میں بھگو کر رکھ دینے ہیں صبح اٹھنے کے بعد اس پانی کو اُبال لینا ہے اور تھنڈا کر کے استعمال کرنا ہے اسی طرح آپ نے اپنی ڈائیٹ میں پروٹین ریچ فورٹس کو زیادہ سے زیادہ انکلیوٹ کرنا ہے تھائیرویٹ کے ایشو میں پروٹین ریچ ڈائیٹ کا استعمال آپ کے میٹیبلزم ریٹ کو تیز کرتا ہے کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈیری پروڈکٹس کا استعمال کریں مطلب دودھ، دہی، پنیر جتنی بھی ڈیری پروڈکٹس ہیں ان کا زیادہ زیادہ استعمال کیا جائے آپ انڈوں کو استعمال کریں آپ ناشتے میں دو ابلے ہوئے انڈے لازمی استعمال کریں یہ آپ کو بہت زیادہ مددگار رہیں گے تھائیرویٹ کے ایشو کو آورکم کرنے میں اسی طرح اگر آپ روزانہ کی دو سے تین چمچ کوکونٹ آئل استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی بہت بہتنین رہتا ہے آپ کے میٹیبولیزم ریٹ کو تیز کرتا ہے اور بھی بہت زیادہ بینیفٹس رہتے ہیں کوکونٹ آئل کے استعمال کے تھائیرویٹ میں تھائیرویٹ کے امریزوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائیٹ میں ایسی غزاؤں کو شامل کریں جن میں آئیوڈین، زنک اور سیلینیم زیادہ مقدار میں شامل ہوں زنک اور سیلینیم یہ دونوں منرلز آپ کے تھائیرویٹ گلینڈ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں سیلینیم کے لیے آپ سورج مکھی کے بیچوں کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چکن میں بہت زیادہ مقدار میں سیلینیم پایا جاتا ہے اگر زنک کی بات کریں تو آپ بڑا گوشت استعمال کر سکتے ہیں ریڈ میٹ کا استعمال کر سکتے ہیں مرگی وغیرہ میں بھی زنک پایا جاتا ہے کوشش کریں کہ ڈیری پروڈیکٹس اور پروٹین کا استعمال جتنا ممکن ہو سکے اتنا کریں کم سے کم استعمال کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے ایسی غزاؤں کا استعمال کم سے کم کر دینا ہے جن میں گلوٹن پایا جاتا ہے گلوٹن ایک پروٹین ہے جو گندم میں پایا جاتا ہے یعنی وہی گندم جس کا آٹا بنتا ہے اور آپ اور ہم اس کی روٹی کھاتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال کم سے کم کریں اگر چابلوں کی بات کریں تو چابلوں میں گلوٹن نہیں ہوتا اس لیے تھائر روٹ کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ روٹی کے بجائے چابلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں دوسرے نمبر پر آپ نے ایسی غزاؤں کے استعمال سے بھی پرہیز کرنی ہے جس میں گوئی ٹروجن پایا جاتا ہے گوئی ٹروجن موپلی سویا پالک سٹوبری اور آڑو وغیرہ میں مجود ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے بند گوبی یا گوبی کا استعمال بھی کم سے کم کر دینا ہے ڈائیٹ میں جو آپ نے آخری کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کاربز کا استعمال کم سے کم کر دینا ہے اسی طرح آپ نے روزانہ کی ساس سے لے کر آٹھ گھنٹے کی نین لازمی لینی ہے وردش لازمی کرنی ہے ووگ کریں جتنا ممکن ہو سکے فیزیکل ایکٹیوٹیز میں حصہ لیں کسی قسم کی سٹریس نہ لیں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا اوپر بھی کہ سٹریس کی وجہ سے بھی آپ تھائیرویٹ کے ایشو میں مبتلا ہو سکتے ہیں کوشش کریں سٹریس کو کم سے کم لیں سٹریس منیجمنٹ کریں آپ کے ساتھ جو تھائیرویٹ کے سمٹمز شیئر کیے گئے تھے اگر ان میں سے کوئی بھی ایک سمٹم آپ کو نظر آتا ہے تو فوری طور پر اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں تھائیرویٹ کے لیے خاص کر خواہ تین کے لیے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ تھائیرویٹ کے مریضوں کے لیے ایک پورا ڈائیٹ چارٹ بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے یعنی تھائیرویٹ کے مریضوں نے ناشتے میں دبہر کے کھانے میں اور رات کو کیا کھانا ہے اس حوالے سے ایک پوری ویڈیو بنائی جائے تو کمنٹس کریں اگر آپ کے زیادہ کمنٹس آئیں گے تو یہ ویڈیو بھی بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی آپ ذرا غور سے سنیے کہ آپ اپنے تھائی رائٹ کو کیسے بڑھاتے ہیں اچانک سے آپ سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ کو وزن زیادہ ہے یعنی آپ موٹے ہیں اس کے بعد آپ ٹینشن لے لیتے ہیں اور ایموشنل ہو کر وزن کم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیتے ہیں صبح چھ بجے اٹھ جاتے ہیں جوگنگ جاتے ہیں ہیلڈی ناشتہ کرتے ہیں ڈی ٹوکس ٹرنگ لیتے ہیں دس بجے پھر جیم چلے جاتے ہیں شام کی ووک کرتے ہیں رات کو کم کھانا کھاتے ہیں کچھ دن آپ اس روٹین کو فالو کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ وزن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آپ کا ذرا وزن کم ہوا ہی نہیں کیونکہ ظاہری بات ہے آپ تھائیرویڈ کے مریض ہیں اور تھائیرویڈ کے مریض کے لیے وزن کم کرنا بے حد مشکل کام رہتا ہے آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا اس چیز کو لے کر آپ ٹینشن لیتے ہیں سٹریس لیتے ہیں اور آپ کے جسم میں کورٹی سول یعنی سٹریس ہارمون پیدا ہوتا ہے اور سٹریس ہارمون یعنی کورٹی سول کے بارے میں میں نے اوپر آپ کو کیا بتایا ہے کہ یہ سٹریس ہارمون آپ کے جسم میں تھائیرویڈ کو بڑھاتا ہے یا تھائیرویڈ پیدا کرنے کی ایک وجہ بن سکتا ہے اگر آپ کو تھائیرویڈ ہے اور آپ اپنا وزن بھی کم کرنا چاہتے ہیں تو جو پہلا اسنیری اصول میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ٹینشن نہ اپنے دوستوں کی محفل میں چلے جائیں پارک میں نکل جائیں ووک کریں یا کوئی ایسا کام کر لیں جس میں آپ کو مزہ آتا ہے لیکن کبھی بھی اپنے اوپر ٹینشن یا سٹریس کو ہاوی نہ ہونے دیں ہمیشہ ریلیکس رہیں اگر ٹینشن لیتے رہیں گے تو آپ کا جو ٹائرویڈ ہے وہ مزید خراب سے خراب تر ہوتا چلا جائے گا ڈیپ بریتھنگ بہت بہترین چیز ہے سٹریس کو کم کرنے کے لیے بہت سارے لوگ صرف ڈیپ بریتھنگ کی وجہ سے اپنے سٹریس کو مینج کر پاتے ہیں ڈیپ بریتھنگ میں آپ کے دماغ میں کسی قسم کا خیال نہیں ہونا چاہیے اپنا بھی خیال نہیں ہونا چاہیے صرف اپنی سانس پر فوکس کریں اور گہری سانسیں بھریں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جب انہیں سٹریس یا ٹینشن ہوتی ہے تو وہ دو کام کرتے ہیں یا تو وہ بہت زیادہ چائے اور کوفی کا شروع کر دیتے ہیں یا پھر میٹی اشیاء کا استعمال بے حد بڑھا دیتے ہیں اور یہ دونوں ہی چیزیں نہ صرف ان کی ہیلتھ کے لیے بلکہ ان کے تھائی رویڈ کے لیے بھی بہت بری رہتی ہیں کبھی بھی ٹینشن یا سٹریس میں آپ نے یہ دونوں کام نہیں کرنے بلکہ جو میں نے آپ کو ہیلتھ تریقے بتائیں ہیں ان کو اختیار کریں اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون